اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَ عَلَى اللَّهِ كَذِبَ أُولَائِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْحَادُ هَا أُولَائِ الَّذِينَ كَذَبُ عَلَى رَبِّهِمْ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندے یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور سارے گواہ کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا خبردار رہو اللہ رب العالمين کی لعنت ظالموں پر ہے یعنی جن کا اللہ نے کائنات میں تصرف کرنے کا یا آخرت میں شفاعت کرنے کا اختیار نہیں دیا ہے ان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے حدیث میں اس کی تفسیر اس طرح سے آئی ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک مومن سے اس کے گناہوں کا اعتراف و اقرار کروائے گا اور کہے گا تجھے معلوم ہے کہ تُو نے فلا گناہ بھی کیا فلا گناہ بھی کیا مومن کہے گا ہاں ٹھیک ہے میں نے یہ سارے گناہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے ان گناہوں پر دنیا میں بھی پردہ ڈالا اور اب آخرت میں بھی میں ان پر پردہ ڈالتے ہوئے تجھے معاف کر دیتا ہو لیکن ان کا حال یہ ہوگا کہ انہیں گواہوں کے سامنے پکارا جائے گا اور گواہی گواہی دیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوڑ باندھا تھا اس آیت کا ایک اور مفہم یہ بھی ہے کہ ان لوگوں سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک ظالم و مجرم کون ہو سکتا ہے جو جھوڑ باندھے اللہ رب العالمین پر یہ کہتے ہوئے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور ان کے تراشے ہوئے بت یہ اللہ کے شریک ہے قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے قیامت کے دن ایسے لوگ نہایت زلت و رسوائی کے ساتھ اللہ کے یہاں آئیں گے اور فرشتے انبیاء کرام دعات و مبلغین خود ان مجرمین کے عدہ و جوارہ گواہی دیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھوٹی باتیں کہی اپنے رب پر جھوڑ گڑھا اور اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو جو لوگ اللہ کی سیدھی راہ سے رکنے کے لیے اس میں ترہا ترہا کے شبہات پیدا کرتے تھے اور وہ ایسا کیوں نہ کرتے انہیں تو آخرت کے دن پر ایمان ہی نہیں تھا لہذا وہ لوگ اس طرح کے کام کیا کرتے تھے تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ ایسے ہی لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین پر جھوڑ گڑنے والے ہیں اور جو اللہ رب العالمین پر جھوڑ گڑے گا اللہ رب العالمین نے اس کے لیے آخرت میں دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے آخرت آخرت میں اس سے پہلے والے اپیسوڈ میں ہم بات کر رہے تھے سور میں پھونک مارے جانے کے بارے میں اور پھونک مارنے والے حضرت اسرافیل علیہ السلام ہوں گے جب اللہ تعالی حکم دے گا فرشتے کو پھونک مارنے کا تو فرشتہ اس میں پھونک مارے گا اس سے ایک خوفناک آواز نکلے گی جس کے نتیجے میں کائنات کی ہر چیز تباہ ہو جائے گی امام ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں پہلا نفخہ یعنی پہلی مرتبہ سور میں پھونک مارا جائے گا یہ وہ پھونک ہوگی جس سے ساری مخلوقات مر جائے گی اور دوسرا نفخہ دوسری پھونک وہ ہوگی جس سے وہ مخلوقات دوبارہ زندہ ہوگی اللہ رب العالم نے قرآن مجید میں فرمایا وَنُفِخَ فِسْسُورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ کہ سور میں پھونک مار دیا جائے گا اور یہ عذاب کے دن کا وعدہ ہوگا یعنی یہ وہی دن ہوگا جس دن عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے اور ایک جگہ اللہ رب العالم نے فرمایا وَنُفِخَ فِسْسُورِ فَسَعِقَ مَنْ فِسَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَاشَاءَ اللَّهِ کہ جب سور میں پھونک دیا جائے گا پس آسمانوں اور زمین والے سب بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑیں گے مگر جسے اللہ چاہے پھر دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا پس وہ اکدم کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ پہلا نفخہ جو ہوگا اور وہ پھونکے جانے کے بعد یعنی پہلا سور پھونکے جانے کے بعد سارے لوگ مر جائیں گے کچھ لوگ ہوں گے تو اللہ رب العالمین انہیں بھی موت دے دے گا اور پھر دوبارہ دوسرا نفخہ پھوکا جائے گا جس سے دوبارہ لوگوں کو زندہ کیا جائے گا ایک اور روایت جو حضرت عوض بن عوض سے مروی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے سب سے بہتر دنوں میں سے جمعہ کا دن ہے اسی دن حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اسی دن ان کی روح قبض کی گئی اور اسی دن سور میں پھونک مارا جائے گا یعنی جب پہلا نفخہ ہوگا پہلا سور میں پھونک مارا جائے گا وہ دن جمعہ کا ہوگا انشاءاللہ اور بھی اس میں تفصیلات ہیں آگے نفخہ کے پہلا دوسرا نفخہ اور دوسری پھونک اس کے بعد کیا ہوگا وہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم ترتیب وار آگے کے دروس میں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے ان کو یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عدا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں موسیقی